بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابودو اور ایا کناستائن آج بات کروں گی میں ایسے پانچ فودز کی جو کہ آپ کے اندر موجود کلیسٹرول کو کم کر سکتا ہے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ کلیسٹرول کا ہماری زندگی میں رول کیا ہوتا ہے کلیسٹرول ہمارے اندر ہارمونز اور وائٹامین ڈی بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے لیکن اکثر ہماری بد احتیاطی والی خوراک اور ایسے طرز زندگی کی وجہ سے یہ کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے جو کہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے کلیسٹرول دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ون LDL جس کو ہم بیٹ کلیسٹرول بولتے ہیں اور HDL جس کو ہم گوڈ کلیسٹرول بولتے ہیں جو بیٹ کلیسٹرول ہے جو کہ LDL ہے یہ دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے جو کہ جا کے نالیوں میں جم جاتا ہے جس کی وجہ سے پلیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو گوڈ کلیسٹرول ہوتا ہے وہ بیٹ کلیسٹرول کو روکنے میں حلپ کرتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ نمبر ون پر کون سا فوڈ ہے نمبر ون پر آپ کو زیادہ سے زیادہ فائبرز کا استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ اوٹ میل جس کے اندر سولیوبل فائبرز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ LDL کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں نمبر ٹو ایپل ایپل کے اندر موجود پیکٹین ہوتا ہے جو کہ کلیسٹرول کو جمنے سے روکتا ہے نمبر ٹھری بناناز اور بیریز اس کے اندر بھی بھرپور مقدار میں سولیوبل فائبرز ہوتے ہیں یہ کچھ میں نے آپ کو ایگزیمپلز دیئے ہیں اسی طرح آپ فائبرز کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ٹو نمبر ٹو پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں الماؤنس اور نٹس بولنٹ جو ہے اکھروٹ اس کے اندر بھرپور مقدار میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ دل کی بیماریوں کو کم سے کم تر کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی نٹس ہوتے ہیں ان کے اندر فائبرز موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اندر جو بلڈ کے اندر کلیسٹرول موجود ہوتا ہے اس کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ نٹس کے اندر پلانٹ سٹی رولز موجود ہوتے ہیں جو کہ LDL یعنی بیٹ کلیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور HDL کو یعنی good cholesterol کو زیادہ کرتے ہیں نمبر 3 نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے olive oil olive oil کے اندر 75% mono unsaturated fats ہوتی ہیں جو کہ آپ کے bad cholesterol یعنی LDL کو کم کرنے میں حل پرتی ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر antioxidant اور anti-inflammatory properties بھی ہوتی ہیں جو کہ دل کی بیماریوں کو کم سے کم ترکتی ہیں اگر blood pressure, sugar, clotting کا مسئلہ ہے یا پھر cholesterol زیادہ ہو جاتا ہے تو olive oil کے استعمال سے یہ سارے مسائل کم ہو سکتے ہیں نمبر 4 avocados avocados کے اندر nutrition بھرپور مقدار میں ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی mono unsaturated fat بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے جو کہ آپ کے bad cholesterol کو کم کرتی ہے اور جو آپ کا good cholesterol ہوتا ہے اس کو زیادہ کر دیتی ہے avocado کا week میں ایک بار استعمال وہ آپ کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں salad کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساہاں sandwiches پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور as a fruit آپ فوق کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو اس سے یہ heart disease کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے جو کیا کہ cholesterol کو کم کرتی ہے placking کو ختم کرتی ہے اور heart disease کو ختم کرنے میں help دیتی ہے نمبر 5 fish and omega fish کے اندر موجود omega 3 fatty acids ہوتے ہیں اور زیادہ تر آپ کو چاہیے کہ آپ fatty fish ہی کھائیں کیونکہ یہ آپ کے triglyceride جو level ہوتا ہے اس کو بھی کم کرتی ہے آپ کے cholesterol کو بھی کم کرتی ہے اور اس کے ساتھ بی پی کو کنٹرول کرتی ہے clotting کے رسک کو کم کرتی ہے heart attack کے رسک کو کم کرتی ہے اور اگر آپ fish نہیں کھا سکتے تو آپ fish oil یا پھر omega 3 fatty acids کے جو supplements ہوتی ہیں یہ اس کے alternatively استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کے مزید amazing content کے لیے میرے youtube channel کو ضرور subscribe کریں تھانکیو